ہیلو اور اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرٹیم بلکل خیریت سے ہوں گے تو یہ لاسٹ والے ولوگ سے ہی میں نے آگے کنٹینیو کیا ہے سیکنڈے جب ہم زیارتوں پر نکل رہے تھے تو یہاں سے پھر میں نے ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ نکل چکے تھے زیارت کے لیے اور یہاں پر گاڑی والوں کو آگے آنا علاو نہیں ہوتا تو کافی دور گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو جس کی ویسے ہمیں چل کر جانا پڑھ رہا تھا اور یہاں پر یہ پیجنز بھی تھے جن کو بچے دیکھ کر کافی خوش ہو رہے تھے اس کے بعد بس یہاں پر ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا تھا اور سب سے پہلے ہم لوگ غارے سور آئے تھے جو ہزبن کے فرنڈ تھے انہوں نے ہی یہ گاڑی بک کروا کر دی تھی اور جو بھائی تھے وہ ہی ہمیں ہر جگہ لے کر جا رہے تھے کیونکہ یہاں جو بھی زیارتیں کروا تھے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں لے کر جانا ہے اور وہ ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں آپ کو تو یہاں پر ہم غارے سور جا رہے تھے اوپر زیادہ اوپر تک تو ہم نہیں گئے تھے کیونکہ پوسیبل نہیں تھا بچوں کے ساتھ اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو اس لئے بس پھر یہاں پر یہ یہاں کے بارے میں لکھا ہوا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا ریکارڈ کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پر ریٹرنل بناوا تھا اور اس کے اندر یہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ مریم بوٹی اور یہ جو نبی بوٹی ہوتی ہے یہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں اتر وغیرہ تھے اور پتھر وغیرہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے یہ میں نے فرس ٹائم ہی دیکھی تھی نبی بوٹی جو تھی تو خیر اس کے بعد پھر یہاں پر بھی پیجنز تھے بچے دیکھ کر کافی ہوش ہو رہے تھے ان کو اس کے بعد تھوڑی دیر ہم یہاں پر کھڑے ہوئے اور دور سے میں پہار دکھاؤں گی وہاں پر لوگ چل کر اوپر تک بھی جا رہے تھے جو کہ ویڈیو میں میرے خیال میں اتنا خاص نظر نہیں آئے گا لیکن کافی سارے لوگ تھے جو اوپر جا رہے تھے حالانکہ بہت زیادہ گرمی تھی اور بچوں کے ساتھ پوسیبل نہیں تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم کبھی ہم پلان کریں گے تو اوپر تک بھی ضرور جائیں گے اس کے بعد پھر جب ہم گاڑی میں واپس آئے تو جو گاڑی والے بھائی تھے انہوں نے ہمارے لئے آئسکرم ڈیوئی تھی بچوں کے لئے تو یہاں پر جہاں بیزارتوں پر جائیں تو باہر آئسکرم والی وینس کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میرے خواہد میں یہ بیسٹ ہے کہ پھر اس کے بعد جب آپ کو تھنڈی تھنڈی آئسکرم مل جائے تو کافی سکون ملتا ہے اس کے بعد اور گرمی بہت زیادہ تھی حالانکہ آج کل کے دور میں ہمارے لئے تو بہت ساری سہولیات ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے ادھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ حج والا جو ایریا تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا عرفات اور یہی پر خیمے وغیرہ جو ہوتے ہیں لگتے ہیں لوگوں کے جو بھی حاجی آتے ہیں ان کے اور یہ سارا بھائی ساتھ ساتھ ہمیں گائید کرتے جا رہے تھے اور یہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد نمرا ہے اور یہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے اور یہ مسجد سال میں صرف ایک دفعہ ہی اوپن ہوتی ہے حج کے دوران اور یہاں پر حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے اور یہ مسجد کافی بڑی تھی اور پورا سال اس میں نہ تو ازانیں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی نمازیں ہوتی ہیں صرف یہ سارا سال یہ بند رہتی ہے اور صرف حج کے دوران ہی اس کو اوپن کیا جاتا ہے کافی خوبصورت لگ رہی تھی دل تو تھا کہ اندر سے بھی دیکھیں لیکن ظاہر اندر سے بند تھی تو اس لیے پھر اور یہاں پر یہ ٹوائلٹس وغیرہ بھی بنے ہوئے تھے یہی پر ہی حاجیوں کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے حج کیونکہ ہو چکا تھا تو اس کے بعد یہ سارا یہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے جو بھی ہمیں وغیرہ لگتے ہیں بعض جگہوں پر لگے ہوئے بھی تھے لیکن کافی سارے جگہیں اسی طرح سے خالی تھیں حج سے پہلے یہاں پر حاجیوں کے لیے پروپر سیٹ اپ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم آ گئے تھے جبلے رحمت جانے کے لیے اور یہاں پر بھی کافی ساری آشکریم والی وینس کھڑی ہوئی تھیں ساتھی میں بچوں کے کھانے بینے کی چیزوں کی بھی شاپس تھیں یہاں پر کہ جیسے اگر کوئی ظاہرین آتے ہیں تو ان کو مسئلہ نہ ہو جوسس وغیرہ ویلیبل تھے کتنی ساری سہولیات ہیں آپ تو یہاں پر اگر پرانے دور میں دکھا جائے تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر جو پلر نظر آ رہا ہے یہ جبلے رحمت ہے ابھی میں اوپر بھی جاؤں گی تو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے ویڈیو یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی دعا قبول ہوئی تھی اور یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات بھی اسی پہاڑ پر ہوئی تھی اس لئے اس کو جبلے رحمت کہا جاتا ہے اور قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو یہیں پر اکٹھا کیا جائے گا بس اللہ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی دعا تھی اور یہاں پر بس ہم اوپر جا رہے تھے گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اوپر چڑنا بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا لیکن یہاں پر یہ جو پہاڑ تھا سیڑیاں بنی ہوئی تھی پروپر لیکن پھر بھی چڑنا بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن اگر پرانے وقت کو یاد کیا جائے تو زوران تو ایسی کوئی سیڑیاں نہیں ہوں گی اور پتہ نہیں کس طرح سے اوپر چڑتے ہوں گے لیکن خیر یہاں پر ہم اوپر پہنچ گئے تھے اور آس پاس کا میں یہاں سے ویو دکھا رہی تھی پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے تھے قیامت کے دن یہ سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سب لوگ جو ہیں وہ یہاں جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسانی کریں سب کے لیے باقی اس کے بعد پھر ہم واپس نیچے آ گئے تھے اور کیونکہ آہستہ آہستہ شام ہوتی جا رہی تھی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی جو گاڑی والے بھائی تھے وہ ہمیں گائید کرتے جا رہے تھے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے پھر آگے مینہ کی طرف وہ لے کر چلے گئے تھے اور مزدلفہ جو ہے وہ مینہ اور عرفات کے درمیان کا ایریا ہے اور یہ سارا حج کا ہی ایریا ہوتا ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ مینہ کہلاتا ہے اور اس میں آسمین حج جو ہیں وہ آٹھ گیارہ اور بارہ زلحج کی راتیں گزارتے ہیں اور کبھی کبھار تیرہ زلحج بھی گزارتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جمرات کے تین ستون واقعہ ہیں وہاں پر ان کو کنکھڑیاں ماری جاتی ہیں جو کہ حج کا ہی ایک رکن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں الگی طرف سے حکم ہوا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا تو زوران شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانی کی کوشش کی تھی تو وہ تین جگہ حاضر ہوا تھا تو اس جگہ پر نشانی کے طور پر پلر بنائے گئے ہیں جن کو آسمین حج جو ہیں وہ کنکریاں مارتے ہیں اس کے بعد بچے کافی تھک گئے تھے اور میں نے کچھ خاص ریکارڈ نہیں کیا تھا اس کے بعد بس پھر ہم جو جبل نور تھا وہاں گئے تھے اور میں نے وہاں ریکارڈ نہیں کیا تھا شاید کیا بھی تھا تو کلپ میں سو گئے مجھ سے اور اوپر ہم نہیں گئے تھے کیونکہ وہ بھی بہت بڑی پہاڑی ہے تو چل کر جانا بچوں کے ساتھ پوسیبل نہیں تھا اس کے بعد یہ نیکس رے ہم نے عمرہ ادا کیا تھا وارننگ میں ہی کر لیا تھا تو عمرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس کے بعد بس پھر ہم روم میں آ گئے تھے اور یہاں پر روم کی کلیننگ ہو چکی تھی ہمارے آنے تک اس کے بعد پھر آتے ہوئے کھانا بھی ہم لے آئے تھے کیونکہ ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا بچوں کے لئے رونٹس فغیرہ لیے تھے اور اس کے بعد ہم عمرہ کرنے چلے گئے تھے فجر کی نماز کے بعد ہی اور یہاں پر التازاج تھا اسی بلڈنگ میں تو یہی ہم نے لے لیا تھا خیر ایوریش تھا لیکن بھوک بہت لگی ہوئی تھی تو پھر ہم نے یہی کھا کر گزارا کر لیا تھا اس کے بعد پھر رات میں ہم نکر رہے تھے ڈینر کے لئے تو پھر میں نے ریکارڈنگ کر لی تھی اور اس دن ہم گئے تھے رومانسیا جو کہ سعودی موسٹ فیمس برینڈ ہے اور ان کا بہت مزے کا ہوتا ہے کھانا پہلے بھی ٹرائے کیا ہوا ہے اور دل کر رہا تھا کہ کچھ کھائیں اچھا سا تو اس لئے پھر یہاں آگئے ہم اور یہاں پر بس آرڈر ہم نے دے دیا تھا اور ویٹ کر رہے تھے یہاں بیٹھ کر اور یہ جبل عمر والی برانچ تھی جہاں ہم گئے تھے ساتھی تھی بلکل حرم کے اور یہاں پر میں یہ دکھا رہی تھی اور جب بھی آپ سعودی عربی آئیں تو ضرور یہ ٹرائے کریں بہت مزے کا ہوتا ہے اس کے بعد بس یہاں پر ہمارا کھانا آگیا تھا اور بہت مزے کا تھا مندی منگوائی تھی اور مٹن مد بھی تھی شاید اب مجھے یاد نہیں کیونکہ ہزبر نہیں آرڈر کیا تھا نہ مجھے مٹن میں کچھ کھانا تھا تو اس لئے اس کے بعد بس پھر لیان کو میں نے پرومیس کیا تھا کہ آپ عمرہ کمپلیٹ کرل لیں گے تو میں آپ کو آئس کریم لے کر دوں گے اور ماشاءاللہ دونوں عمرہ اس نے جل کر ہی کمپلیٹ کیے تھے اور آفان نے بھی تو پھر بس یہاں پر بچوں کو آئس کریم لے کر دی تھی ان کی فیوریٹ اس کے بعد بس یہ نیکس کے مارننگ کا کلپ تھا اور یہ لاسٹے تھا ہمارا مکہ میں اور اس دن ہمیں بریکفنس کے بعد ہی نکلنا تھا بارہ بجے ہمیں تقریباً چیک آؤٹ کرنا تھا لیکن ہمیں پھر بھی دو بج گئے تھے کیونکہ واپسی کی فلائٹ جو تھی ہماری وہ جدہ سے تھی اور پھر یہاں پر ہم بس نکل چکے تھے گاڑی جو تھی وہ پہلے ہی ہم نے بک کروا لی تھی واپسی میں ہماری فلائٹ جو تھی وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی تو جدہ میں میرے کزن ہیں تو ہم ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے تھے تو یہاں پر بس ہم وہیں کے لیے جا رہے تھے اس کے بعد وہ ہمیں وہاں پر کسی شاپنگ سینٹر میں لے گئے تھے جدہ کے اور وہاں سے تھوڑی بہت میں نے جو چیزیں مجھے پسند آئی میں نے لی اس طرح سے ہمارا ٹائم جو تھا وہ بھی پاس ہو گیا تھا اور انشاءاللہ کسی ولاغ میں میں آپ سے شیئر کروں گی میں نے کیا کیا لیا جدہ سے اور اس کے بعد یہ کزن جو تھے میرے وہ ہمیں یہاں کھانا کھلانے کے لیے لیا تھے زمزم جو نائٹ پر اور ان کا کھانا واقعی بہت مزے کا تھا بہت مزے آیا حالانکہ مجھے بھوک بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ ہم نے لیٹ ہی ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر جب ان کا کھانا کھانا بہت مزے کا لگا اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ہم ائرپورٹ پہنچ گئے تھے لیکن ائرپورٹ آ کر ہمیں پتا چلا کہ ہماری فلائٹ اور زیادہ لیٹ ہو چکی ہے بس اس کے بعد پھر فلائٹ لیٹ ہی تھی اور ہم ائرپورٹ پر ہی بیٹھے رہے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ خاص ریکارڈ نہیں کیا تھا گھر پہنچ گئے تھے اور افان کی تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی اور امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ولوگ پسند آیا ہو گا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ